مہارنا پرتاب اس پنچھی کو پیغام دے دیتا ہے کہ جا میرے چتاڑگڑ میں جا میرے بانو پنچھی چتاڑگڑ پہنچتا ہے اور وہاں کا حوالہ دیکھتا ہے ماحول دیکھتا ہے چاروں طرف ایک ہی عوائی مچی ہوئی ہے کہ مہارنا پرتاب جنگ کو ہار چکے ہیں کبھی بھی اکبر کی سینہ آئے گی اور نگر کو دھوست کر دے گی رمی ساتھیوں یہ عوائی یہ عفوہ مچی ہوئی ہے چتاڑگڑ کے چار کلے تھے چاروں کلوں پر دس دس بارے بارے آدمیوں کی ٹوڑیاں بنائی گئی اور آدیس کیا گیا کہ اگر بہر سے کوئی بھی اجنبی ویکتی دوار میں پرویش کرتا ہے اس کا دھڑ سر سے الگ کر دیا جائے میرے بانو کیسا ماحول بنا ہوا ہے کیا عوائی مچی ہوئی ہے کلے کے اندر جا کر کے پنچھی دیکھ رہا ہے کیسا ماحول ہے آئیے راگڑنے کی دوارہ کیے لکھیا بھلا موسیقی مہارانہ 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 موسیقی 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 بھائی جنگہار کی خبر پڑی خبرانہ کی رج خانی میں خون جام تایا کا ہو گیا پرنگر ہی نوانی میں اور تلو اور راتے کاٹ میرے پیٹا آگ دیکھتی ماری میں جگے 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 ہو گئی ٹھولیاں اور آپسوں میں سلا رہے اور دیر بولے سیٹھ کھاپ کے اقل کی انکڑ چلا رہے کوئی کہہ سلطانہ سیم پہ اپنا جنہا ہلا رہے کوئی کہہ سلطانہ سیم پہ اپنا جنہا ہلا رہے اور لاکھی لیے کی سان پھرے رہے لاکھی لیے کی سان پھرے رہے کھلا رہے لیے کی سان پھرے رہے کھلا رہے بی آپ کی زی methodology لیے کی سان پھرے رہے کھلا رہا رہے بی آپ کی ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں یہ ہمارے ہیں ہمارے ہیں دس دس بارے بارے آدمیوں کی چولیاں چاروں کلو پر لگی ہوئی ہے ایک نند سہت چتہ اوڑگن میں رہا کرتے تھے جن کی لڑکی کا نام تھا چمپا کلی کلی میں گھوم رہی ہے یعنی بچی ہے صرف ایک ہی بھریاد کر رہی ہے ایک ہی ارداس کر رہی ہے جو اس مرد لوگ پڑھایا ہے اسے جانا ایک دن جرور ہے لیکن پرادھین ہو کر کے نہیں جائیں گے اس طرح کا ماحول بڑھتا ہے موسیقی 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 میرے وائنی رہے وقت جن لے ہارے کا مہارا رہا میرے وائنی رہے وقت جن لے ہارے کا مہارا رہا میرے وائنی موسیقی موسیقی محید پورا اکھتے ہو کر کے سلحہ بنای جاتی ہے کہ پتہ نہیں کب اکبر کی سینہ آجائے اور نگر کو دھوست کر دیں مہارا پرتاب ہے نہیں ان کی اکلوتی ایک ان کا ایک چراغ ہے امر سن جس کی عمر ابھی چھہ اور سات ورس ہے کیوں نہ ان کی رانی اور اس بیٹے کو نگر سے باہر کیا جائے بھگوان کے بھروسے کر دیا جائے کیونکہ بھگوان شاید اس نیسانی کو تو بچا لے میرے بانو جب ایسا ایسی چرچہ ہوتی ہے بجرگ لوگ بتاتے ہیں کہ چٹوڑ گڑ میں لہروں کے بارے گھر تھے جنہیں بہو بڑیا کہا جاتا ہے بارے گھر راج لہروں کے تھے اسی دن اعلان کرتے ہیں کہ ہم ختم تو ہو جائیں گے مر تو جائیں گے لیکن پراتھین ہو کر کے نہیں جائیں گے آج بھی ان بھو بڑیوں کی گاڑی پورے دیس میں ایسے ہی گھومتی ہے اسی دن مہرنا پرطاب کا سغن بول کر کے اس قلعے سے باہر ہوئے تھے پنڈ جی نے کس طرح سے یہ لکھا اور کیے بتایا ارے راج پھروے ہی گھنٹ ہوگے لیا ہے ارے راج پھروے ہی گھنٹ ہوگے لیا ہے پارے بھر تھے راج لہر پنا دھین رہنا نہیں جہا تھے کریائی کھٹا سب پریوار اور مہران کا سگلے بولتے ہوں کے تردک لیے تے بہار تو پہ رہنا پرزر میں بہتے مہرے تردک لیے تے بہار آج تلک رہی گھومتی سمیں آج تلک رہی گھومتی سمیں خوبائیوں کی گاڑی رہنا جب ہے ہاری کا مہرانہ بے والی رہنا تردک لیے ہاری کا رہنا تردک لیے ہاری کا